یہ یومِ آشور کا مرکزی جلوس ہے یوں تو شہرِ قائد میں آج کے دن درجنوں جلوس نکلتے ہیں مختلف علاقوں میں لیکن مرکزی جلوس ایک ہی ہوتا ہے جو کہ نشتر پارک سے برامد ہوتا ہے نشتر پارک میں اس سے پہلے مرکزی مجلس سے آزا ہوتی ہے جس سے علامہ شہنشہ نقبی نے خطاب کیا اس کے بعد یہ جلوس برامد ہوتا ہے اور پھر یہ ازخان زہرہ محفل شاہ فرسان قرآن نمائش ایم ایجینہ روڈ اور گریگل پلازا سے ہوتا ہوا تیبت سینٹر پہ آتا ہے جہاں پہ نماز زہرین ادا کی جاتی ہے نماز زہرین کے بعد دوبارہ سے پھر یہ ایم ایجینہ روڈ پہ آتا ہے جلوس ایم ایجینہ روڈ پہ پھر جامک لات مارکیٹ پہ لائٹ ہاؤس ڈینسو ہال اور بولٹن مارکیٹ سے ہوتا ہوا بمبائی بازار کی جانب مڑتا ہے بمبائی بازار سے یہ بڑا امام بڑا کھارہ در جاتا ہے پھر موسیلان سے ہوتا ہوا حسینیہ امام بارگاہ ایرانیان پہ اختتام پذیر ہوتا ہے اس دوران اس میں مختلف تبرکات ہوتے ہیں شبیح زلجنہ ہوتی ہے شبیح عالم ہوتا ہے شبیح گہوارہ علی ازغر ہوتا ہے شبیح روزہ حضرت امام حسین ہوتا ہے تابوت ہوئے حضرت امام حسین کی شبیح ہوتی ہے اس میں ازداروں کے لیے تبرکات کا بھی احتمام کیا جاتا ہے سبیلوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے تقریباً چھ سو سے سات سو کے قریب موبائل سبیلے ہوتی ہیں اور تقریباً سو سے ڈیڑھ سو کے قریب فکس سبیلے ہوتی ہے جس میں مشروبات ہوتے ہیں پانی ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر تقبر رکات ہوتے ہیں تمام رستے جو ازدار ہوتے ہیں وہ نوحکوانی اور سینہ زنی کرتے ہوا آتے ہیں اس میں زنجیر زنی بھی ہوتی ہے کمہ زنی بھی ہوتی ہے اور اس کے جو زخمی ہو جاتے ہیں اس کے لیے مختلف پلاہی تنظیموں کی جانب سے میڈیکل کیمپ لگایا جاتے ہیں جہاں پر ان کو فوری تبیم داد دی جاتی ہے تو ابھی جلوس کا جو اگلا حصہ ہے وہ حسینیہ ایرانیان کھار ادھر پر پہنچ چکا ہے اور اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ ابھی آ رہا ہے اور تبقہ یہ کی جا رہی ہے کہ ساڑھے چھ سات بجے تک جلوس پر منطور پر اختتام پذیر ہو جائے گا مولا حسین نے دیا تب یہ سبر کا دعوان نہ چھوڑے اور ہر حال میں حفظ کی اور باطل کی جنگ میں حفظ کے ساتھ موسیقی